جہازِ آلِ پیمبر ہوا تباہ جس دم جہازِ آلِ پیمبر ہوا تباہ یعنی جنابِ فاطمہ کا گھر ہوا تباہ لشکر سمیت صاحبِ لشکر ہوا تباہ گل پڑ گیا کہ خانہِ حیدر ہوا تباہ عالم کا بادشاہ شہیدات ہو گیا کنبا رسولِ پاہ کا محتاج ہو گیا نوکے سنا پہ لکھ کے سرِ احدثِ امام فوجِ بنی امیہ چلی جانے بے خیام بنِ نبی کے ہو گیا آدھا کا اجتہان ہاں ایک شوہ تھا کہ لوٹ لو ہاں مالو زر تمام کفرہ کا اور سکینہ کا زیبر اتار لو سر سے علی کی بیٹی کے چادر نظرِ عمر کو دیکھ چکے لشکر کے لوگ جب اُس دم محرمانِ ارائض ہوئے طلب منشی سے اُس شکینِ کہا تب بسط ترب ہاں خدمتِ یزیب میں لِفت حنامہ اب خنجر سے زبح لقتِ دلِ فاطمہ ہوا لے پنجتن کا روزِ دہم خاتمہ ہوا ہاں 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 مارے گئے ہوں ہاں تو آرکھ کو سلطنہ دیکھیں اب تک تو پر مقیم ہو بسط جاہو میں منت میں نے روانہ کی ہے یہ ارضی بتہنیت اہلِ حرم کے باپ میں اب کیا ہے مسلحت لے آؤں قید کر کے انہیں یا رہا کروں یا گردنِ تنوں کی سبوں سے جدا کروں یا گردنِ سبوں کی تنوں سے جدا کروں وہ پتھا نام علی کے چلا پہتے پیز کام پہنچا سوا کی طرحاں سہر کو میان شام دربار میں یزیب کے حاضر تھے خاص و آم جو اُس نے آگے تخت کے آ کر کیا سلام اور عرض کی حضور کا اقبال ور ہوا کل اثر کو شہید علی کا پسر نجدائی اُس سے سن کے نہایت ہوا بشاد لے کر پڑا خطِ عمرِ سادِ بدنِ حاد بولا ہزار شکر برائی میری مراد اب دفترِ جہاں سے اُٹھا یا قلم فساد بیعت نہ کی تو خلق سے تیرے جفعہ ملی ہم پر خروج کرنے کی آخر صدا ملی لکھوا کہ فتح نام سے کُٹھا بو سے تمشیہ اطراف میں روان ہوئے لے کر شتو سوا پہنچا جو ختم دینے کے حاکر کو ایک بار نامیں کو پڑھ کے کانپ گیا وہ سے آہکار سچ ہے کہ کس طرح دلِ انسان کو کل پڑھے کھا گرچہ سنگ دل مگر آنسو نکل ہاں ہے ہاں ہے ہاں القصہ سوچ سوچ کے حکم اس نے یہ دیا ہاں شہر میں نکل کے منا دی کرے ندا آیا ہے شہر شام سے نامہ یدید کا اے جس میں مندرج خبر ابن مرتضی قاسد کسی کو آج نہ دکھلائے گا یہ خرم کر ملکد نبی میں پڑھا جائے گا شایہ ہوئی مدینے میں جس وقت وہ خبر سینوں میں اہل شہر کے کھڑا گئے جگر خلقت چھپے حواس و پریشان و نوہگر اور تھا امید و بین کے آدم میں ہر پشر بل تھا کہ دیکھیں کیا خبر شاہ آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے عقاسی کی شبر روزے پہ مصطفیٰ کے عداسی سے چھائی ہے حضرت کے ساتھ جو گئے تھے چھوڑ کے یعال کہتی تھی ان کی بی بیاں کھولے سروں کے بال اپنے تو بارسوں کا نہیں کچھ ہمیں خیال دنیا میں برقرار رہے پاندے ماں کلال پرزند فاطمہ کے یقانوں کی خیر ہو یا رب رسول دادوں کی جانوں کی خیر ہو یا رب رسول دادوں کی جانوں کی خیر ہو سب سے زیادہ فاطمہ صغرہ تھی بے حوال شدت تھی استراح کی اور کسرت حراس ناشاتن زعید میں رب زرد دل اُڈایا بینار کو امید کبھی چیتو گاہیہ کہتی تھی ابن فاطمہ زہرہ کی خیر ہو یا مرتضی علی نے بابا کی خیر ہو نانی نے کب کہا کہ ابت ہے تمہیں ملال قربان کیا ہوں خواب کی باتوں کا کیا خیال تنہا نہیں ہے کچھ پسرے شیر ذو الجلال اس کو ستا سکے کوئی دنیا کی کیا مجال کرسی کی زیب عرش مولا کا تال ہے دم سے اسی کے دین نبی کا روال ہے نانی نے اس مریض سے جب یہ کیا ہے کتے سے موں کو پونچھ کے لیٹی وہ نا تمام ناگا سیاہیے سہرے غم ہوئی آیا اور مسجدوں میں شہر کے ہونے لگی آگا کرسی کا عروج دنزل تھا ماہ کا کل ہر طرف تھا اشکر واللہ واللہ کس طر سے جلد رکھ کے پکاری وہ دل پکار ہے کس طرف کو معذر اپا سے ناندار دانی تمام رات رہی ہوں میں بھی تکار رو صبح ہے نماز پڑھو تم پہ میں نسار ستے گئی پکڑ کے میرا ہاتھ لے چلو تم ملک بنین نے تب یہ کہی پاتمہ سے باہر باری مجھے بھی نیند نہیں آئی ساری راہر پچھلے سے بل ہے شہر میں یہ کیا ہے مالدار لاتی ہو جا کے میں خبر شاہ کائنات لرزش قدم میں ہوگی قدن تھر تھر آئے گا تم نہ دوا ہو بھیڑ گے جایا جہاں پڑی زہ سہری کر چکی آیا رو کر پڑھی زیارت پیغمبر خدا باندھا قصابہ فرق پے اور اوڑ لی ردا تذبیح ایک ہاتھ میری ایک میں آسا چلنے کو ساتھ اہل محلہ بھی آگئے تیوڑی سے نکلی جب تو قدم تھر پر آسکتا پہنچی جو تھا مزجد پیغمبر ینام مزجد کے در سے سہن تلک تھا ہو جو میمان مردوں سے عورتوں نے یہ پڑھ کر کیا کلاب ہٹ جاؤ راتوں کے عدد کا ہے یہ مقاب مارے حسین سننے کو تشریف لاتی ہیں بیتو شرف سے مادر امبا ساتھی ہیں اس عجدہ ہام میں گئی ممبر کے جب قریب سر کو چھکا کہ کہنے لگا اس طرح ختیب کس خاندان سے ہے ضعیفہ بلا نصیب بولا کوئی کے عاشقِ شہنشہِ قریب یہ آسمان جناب ہے عسمت پناہ ہے ام البنی ہے زوجہِ شیرِ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اُس صاحبِ وقار نے تب خود اٹھا کے سر خرمائے آسلام علیہ کے نکو سے جر اے نور چشمِ ممبرِ صادق کی کیا خبر اکیل دیار میں ہے یداللہ کا پسر سنتی ہوں کربلا کے بسانے کا قصد ہے کوپے سے کب تلک گھرانے کا قصد ہے کچھ زیست کا نہیں ہے جوانوں کی اعتبار بھو میں تو سن رسیدہ و پیرو نہیں فزار خالق رکھے حسین کو دنیا میں برقرار کانڈوں کا آسرا ہے وہ زہرہ کا یادکار دنیا ہو اور حبیبِ خدا کا حبیب ہو آگے حسین کے مجھے مرنا نسید رونے لگا خطیب یہ سن کر بسد ملال بولا کہ اے ضعی فیضی قدر و خوش خسال کچھ اپنے چاروں بیٹوں کا تجھ کو نہیں خیال فرمایا کہ پہلے پسر فاطمہ کا حال بیٹوں کا کیا خبر مجھے اپنی خبر نہیں میرا سوا حسین کے کوئی جیسوں کی کیا خبر مجھے اپنی خبر نہیں میرا سوا حسین کے کوئی پسر نہیں انہیں کہا کہ حضرتِ عباسِ مامدار فرمایا ہاں حسین تو آتا ہے وہ بولا ناصر نے عرض کی کہ جب آئی تھی فوجِ شام چاروں تھے حرب کا ہمیں پروانہِ ایمان ہن سب تھے پر انہیں سے تو لشکر کوش تھا سب پاسِ نامدار عرمدہ اور پوش ہاں 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 خاصا کہ تب یہ کہنے لگی وہ اسی رحم ہاں 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 لڑے ایمان سے کیا بانی ہے اس دم کیا نام میرے بیٹوں کا لیتا ہے دم بدم حالِ حسین کہتے نکلتا ہے میرا دم کیا نام میرے بیٹوں کا لیتا ہے دم بدم حالِ حسین کہتے نکلتا ہے میرا دم میں ہوسور TO میں تو اور فکر میں اے ذکرِ غلام کرتا ہے آہان کے ذکر میں توں میں تو اور فکر میں اے ذکرِ غلام کرتا ہے بابا کے ذکر میں بولا وہ سلسلے سے سنو جن کا بیعہ فرمایا خیر کہیں خبرِ رونِ نوجوار اس نے کہا کہ سینے پہ اس کے لگی سنا پولی حلار شکرِ خدا وند دو جہان کامایا شیع کے آققت اس کو نکو ہوئی میں بھی جنابِ فاطمہ سے سرخ ہوں اگر براہِ مارے کہے جاپرِ چریم اس نے کہا دکھائی علی کی دلاوری مارا گیا وہ غینتِ خرشیدِ خابرین یہ سن کے پڑ گئی تریں اتھر میں تھر کری اتنا کہا کہ سدقے میں اس نورِ آئیں گے وہ بھی نظار نہ ہونے پائے ہو گئے مرنے کی دونوں بیٹوں کی جب سن چکیں خبر بارِ علم سے اور بھی خم ہو گئی کمر رفقت کو ثبت کر کے یہ بوزی وہ نوہگر کہ حالِ جان فشانیِ ابباسِ نامور بھائی سے اتنے مقفر سادھ اتنے کیا کیا ماشوق سے جہاد میں عاشق نے کیا کیا بولا وہ جب شہید ہوا قاسمِ حسن بلدہم کی راہ حسین پہ کوہِ بموں میں ہن نکلے تھے نمگِ سرحرمِ سرورِ زمن بلدہ کے رانڈھو گئی ایک رات کی روحان رخصت اللہ حسین سے ابباہ ہوتے تھے حضرت لے پٹھ لے پٹھ کے برادر سے جس دھم سنا یہ ذکر تو صدمہ ہوا کمال غصے سے کھاں کھاں کے بولی وہ خوش خصال پھر کہیو کیا کہا میرے یہ با وفا کا حال جیتا تھا وہ شہید ہوا جب حسن کلا پھر کہیو کیا کہا یہ میرے با وفا کا حال جیتا تھا وہ شہید ہوا جب حسن کلا گر یہ کیا تو خوب خوشی میرا دل کیا اس نے حسن کی روح سے مجھ کو حجر حاصل کو اس کلام سے حیرت کوئی زیاد بولا کہ اے زی فیدہ شاد و نامراد للہ کرنا شکوے اببا سے خوشنہاد سن پہلے مجھ سے مارکار آئیے جہاد تھا عشق اس کو فاطمہ کے نونِ این سے عباس کی وفا کوئی پوچھے حسین سے عباس کی وفا کوئی پوچھے حسین سے جس طرح سے حسین نے بھائی کو دی رضا ہوتا ہے طولگر کا حسارہ وہ ماجرہ خالب کرے نہ عاشق نہ شوق کو جدا اس میں سے لوٹتے تھے شہنشاہ کربلا رخصت کے وقت خات پہ وہ گھٹکے گرتے تھے قدموں پہ سر وہ رکھتا تھا یہ گرتے تھے قدموں پہ سر وہ رکھتا تھا یہ گرتے تھے چند دنے بس وقت اس کے لئے قدرو بھی ملکے محمد والد آخر چوہہ فرس پہ وہ مہرے سے پہنے نور آخر چوہہ فرس پہ وہ مہرے سے پہنے نور گویا اور زمین پہ شم سے فلک نے کیا ضرور خود نور تھے تو اس پہ فلک سیر رشت کے طور ایک روشنی سی پھیل گئی رن میں دور دور اللہ گل تھا علی کا حسن یہی تھا شباب میں شانِ ابو تراب ہے ایساف تراب میں شانِ ابو تراب ہے ایساف تراب میں کاندھے پتے بر میں ذرا ہاتھ میں نشان دیکھیں ایساف تراب ہے ایساف تراب میں اللہ اللہ محمد والد محمد کاندھے پتے بر میں ذرا ہاتھ میں نشان پرچن کی وہ چمک وہ علم کی شکوشان رفت میں کم تھا جس کے فریرے سے آسمان کشتی اہلِ بیت محمد کا بات باہن پنجے سے اس کے پنجے خود زیر دست تھا طوبہ اسی علم کی بلندی سے بس خواست سے سن کے شوقت فرزند باوفا سرخی تو رخ پہ آگئی پر لوگے یہ کہا ہاں بندہِ خدا تھا مگر مجھ کو اس سے کیا وہ ذکر کر کے جس سے خوشی ہو بے دل میرا میدان میں سامنا جو ہوا تے وہ تیر کا دکھلایا کس طرحوں سے اثر میں رشیر کا تاثر تستبیہ روکی کہاو اے جگر پگار سن ذکرِ حرب و ذربِ علمدارِ نامدار تھے اس طرف بھی لاہ جوان آزموں دھکار دریا تلق بندی تھی صفین پہر کارزار تربارِ کھینچ جنگ پہ تھے سب تلے ہوئے اس پوج میں حضار اور علم تھے کھڑے صلحان اللہ لیکن نصارِ حضرتِ ابباؤ سے نوجمان لیکن سارے حضرتِ ابباؤ سے نوجمان خیلان اور کچھ نگاہ میں وہ لشکرِ گرام اللہ رے تابو سولتو روبو شکو شام نارے کے ساتھ پوجھ کے ٹھر آگئے نشان خبزوں سے سرکشوں کی کمانیں نکل گئیں تربارِ ستیر جسم سے جانے لیکن تربارِ ستیر جسم سے جانے لیکن حضرتِ ستیر جسم سے جانے لیکن حضرتِ ستیر جسم سے جانے لیکن حفاؤ سے چرب پہ جانے لگا شراب جلوہ کیا جلالِ خداِ جلیلِ ہر راہ کے پر سمیت لیے جیو رعی ہر راہ کے پر سمیت لیے جیو رعی ہر راہ کے پر سمیت لیے جیو رعی اللہ کا غضت تھی وہ شمشیرِ آبدار تا ایک ضرب میں نہ سوار اور نہ راہبار کیا جانی اے اجل کا تماثہ تھا یا کے بار مو دشمنوں کے پھر گئے چھے وقتِ کار سار سر کو خیارِ دل کی طرح کاٹتی تھی وہ نیزے کو نیشگر کی طرح کاٹتی تھی وہ جب گونتی ہوئی سرِ دشمن تلگ گئی دشمن تو دھیان آیا کہ گردن تلگ گئی گردن تو یہاں سے کاٹ کے جوشن تلگ گئی جوشن سے ایک اشارے میں توسن نہ لگ گئی تھیری نظیمِ نہ کمرِ راہمار پر راہ کے پیرا زمین پہ تو مر کر سوار راہ کے پیرا زمین پہ تو مر کر سوار نکلے اُدھر سے نکلے اُدھر سے چار جمع ہو کے ہم پسند ابنِ علی سے جان لڑا کے جڑیں گے ہم غرقِ سلاحِ حرق تھے وہ بامیِ ستم گھوڑے گران رکاب و سبک خیش خوش قدم دوزف کی سرکشوں کے اناثر میں آنکھ تھی چاروں کو پنجتن کے گھرانے سے لاکھ تھی لاکھ تھی پراز کے تھا گرزِ نہ ہنی ایک ایک تو نہ روک سکا اُس دلیر کو ٹوکا برابران کے چاروں نے شیر ہے ٹوکا برابران کے چاروں نے شیر ہے غاضی کو ٹوکنا تھا کہ پسا گیا جھلال جھکٹے سے شیر سے پلیا تیج کو سوال نعرہ کیا یا حیدرِ قرآر کے مثال پہچانتے نہیں مجھے میں ہوں علی قلاب پہچانتے نہیں مجھے میں ہوں علی قلاب آپ پہلے بار کرتو اگر راز میں جنگ ہے سبقت کریں یہ اپنے گھارے میں ننگ ہے سبقت کریں یہ اپنے گھرانے میں ننگ ہے حربے کیے یہ سنتے ہی چاروں نے ایک بار کس کس بنفس رک کیا گاظی میں سب کے بار دولی علی کے شیر نے شمشیرِ آبدار آدھی میں گند ہوتے چھیڑا جو راہ بار چاروں کو یوں جھبٹ کے دلاور نے جا لیا بھوسے میں آگے شیر میں جیسے دھاگ بھوسے میں آگے جیسے دھاگ آدھی جو برک کے چانت کر ادھر ادھر تھا ایک کا اڑا دیا اور دوسرے کسر دھروت تنی بچا کے جج کی نیز آباز پر دو ہو گیا بسورت لاسر ستا کمر دو ہو گیا بسورت لاسر ستا کمر چوتھا بھی ساتھ پر اسی ضربت کے ساتھ تھا ستھا نہ تیر تھا نہ کمہ دینہا ستھا نہ تیر تھا نہ کمہ دینہا ستھا نہ تیر تھا نہ کمہ دینہا چلائے شاہدین کے میرے شیر واہ واہ بس نین کر کے نہر کیلی ان جری میں راہ نیزے اٹھا اٹھا کے لگی روکنے سے پاہ اٹھا تھا کم مگر پسرِ زیبہ میں علاہ گھوڑا سفوں کو پھان کے سن سے نکل گیا تاؤس تھا کہ اُڑ کے چمن سے نکل گیا تاؤس تھا کہ اُڑ کے چمن سے نکل گیا بہنچا جو ہی فراد پہ وہ آسمان جناب آنکھیں قدم سے آنکھ ملنے لگی حباب قرداب کا وہ شور وہ موجوں کا پیچتا سمجھا پر اُس کو خاک سے کم اتنے بوت راو تا خاطمہ وفا قدلِ حق شناس پر روتا تھا ہزار زار سکینہ کی پیان روتا تھا ہزار زار سکینہ کی پیان روتا تھا ہزار زار سکینہ کی پیان قائم رکھا جرین جہاں میں وفا کا نام مشکی زبھر لیا پر رہے آتش نہ کھاں پانی سے موں اُٹھا کے چلا آس پہ تیز کھاں خیوانے وہ کیا جو نہ تھا جو بشر کا کھاں دو تین روز بے علم و دانہ رہ گیا رہوار کی وفا کبھی افسانہ رہ گیا پہنچا کنارِ نہر جو وہ شیرِ خش مدین اُنڈا گھٹا کی طرح سے وہ لشکرِ لئی کیا کیا سے ننگروں سے لڑا وہ حضرِ دین با حضرتہ کے پڑ گئی شانے پہ تے لکی تلوار بائے بات ملیوں دلے تے چھوڑا دا بشت کو نظر اور ہی کشت سبحان اللہ سبحان اللہ روکا اسے قمیم جو گھرنے لگا علم حملہ کیا یہ کہت کے سوے لشکرِ ستم سالت ہے دست جب تو مجھے کچھ نہیں ہے غم اسے کروں گا اپنے مدد سیدِ اُمم اسے کروں گا اپنے مدد سیدِ اُمم شانِ غزن فری میرے حصے میں آئی ہے ہاں دستِ جب میں قوتِ خیبر کشاں نرے میں آج ہے میرا قائِ تشنا لب ستِ رسول ابنِ علی سیدِ عرب ورزندِ فاطمہ کو ستاتے ہو بے سبب جب تک کہ تمہیں تیس کو میں چھوڑتا ہوں اب جینے کا لب ستِ پیمبر کے ساتھ ہے یہ مشک یہ علم تو میرے سر کے ساتھ ہے یہ کہتے کیا کہوں کہ دلاوہ نے کیا کیا تا دیر دستِ جب سے وہ بادی لڑا کیا اصلی جوا کے سر پتنوں سے جُدا کیا وہ ہاتھ بھی امام پہ اپنے فضا کیا چھوڑی نہ مشک دانکوں سے اس گیر و دار میں گھوڑے سے گر کے شیئر سے دربے کچھار میں بھائی کے پاس شاہ کا جانا کہوں میں کیا ایک ایک قدم پہ ٹھوک رکھانا کہوں ہاتھوں سے سر پہ خواہ کوڑانا کہوں میں کیا ہوں چون کے گلے سے لگا گا گا یا حسین یا حسین بھائی سے ایسے لفتے کے سب خون میں بھر گئے مورک کے پائے شاہ کا عباس پر مورک کے پائے شاہ کا عباس پر امم البنی شکر کا سجدہ موسیقی موسیقی